ہمارا لیسن جو ابھی چل رہا ہے وہ ہے لانگ واؤلز لانگ واؤلز کو ظاہر کرنے کے لئے دو سائن استعمال کیا جاتے ہیں ہیوی ڈوٹس اور ہیوی ڈوٹس تین پلیسز پہ لگایا جا سکتے ہیں تھرڈ پلیس پہ لگایا جا سکتا ہے ہیوی ڈڈوٹس لگایا جائے گا اس کی سومڈ ہیوی ڈوٹس ہیوی ڈوٹس اگی جو ہیوی ڈوٹس لگایا جائے گا اس کے آواز ہوگی ایکی او کی او کی اے کی اور اے کی اس کی اگزیمپل جیسے پا اس کی اگزیمپل جیسے میں اس کی اگزیمپل جیسے وی کی اگزیمپل ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا لانگ وارڈ کا دوسرا رسائن لگا جائے گا وہ ہوگا ہے ہیوی ڈیش ہیوی ڈیش کے ساتھ اس کو بھی تین پلیس پہ لگا جا سکتا ہے سیکنڈ پلیس پہ اور تھرڈ پلیس پہ لگا جائے گا اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں لانگ وارڈ لانگ وارڈ سکو لگانے کے لیے ہیوی ڈیش بھی استعمال کیا جائیں گے تین پلیس پہ لگا جا سکتا ہے فرس پلیس پہ سیکنڈ پہ اور تھرڈ پہ ہیوی ڈیش کو فرس پلیس پہ سٹروک کے فرس پلیس پہ جو لگا جائے گا اس کی آواز ہوگی آ کی سیکنڈ پلیس پہ لگا جائے گا اس کی آواز ہوگی آ کی تھرڈ پلیس پہ جو لگا جائے گا اس کی آواز ہوگی آ کی اس کو دیکھتے ہیں آ جیسے آ آ جیسے آ جیسے آ یہ آواز ہوگی آ کی اس کی اگزیمپل ہے جیسے آل اس کی اگزیمپل ہے گو اس کی اگزیمپل ہے تو کی سب سے پہلے ہم لوگ فرس پلیس پلیس پہ لگا دیکھتے ہیں لانگ ووالز ہیوی ڈیش فرس پلیس پہ لگا جائے گا اس کا انطلب کیا ہے فرس پلیس کے جو روز پڑے وہ اپلائی ہوں گے آواز کونسی ہے آ کی جیسے آواز آ رہی ہے آل میں آل جیسے آواز آ رہی ہے لا میں جیسے آواز آ رہی ہے سو میں جیسے آواز آ رہی ہے ٹوک میں جیسے آواز آ رہی ہے چوک میں اب اس کو دیکھتے ہیں فرس پلیس پہ ہم نے حصول پڑھا تھا اگر کسی سٹوک کے ساتھ فرس پلیس واوال آ جائے تو پہلا سٹوک یا اس اگر ایک ایک سٹوک ہے تو اس کو اباودی لین لکھیں گے اس کا انطلب آل جو ہے اباودی لین لکھیں گے آل کے بعد آل کے بعد آفٹر جو ہے فرس پلیس پہ ہیوی ڈیش لگا دیں گے سو اس اباودی لین لائن آئے گا فرس پلیس پہ ہیوی ڈیش لگا دیں گے ٹوک ہم نے ایک سوٹ پڑھا تھا اگر کسی سٹوک کے ساتھ فرس پلیس واوال آ جائے تو پہلا سٹوک اباودی لین لکھیں گے اس کا انطلب ٹی اباودی لین لائن آئے گا آگے کے پھر ہم نے سوٹ پڑھا تھا اگر دو سٹوک کے درمیان فرس پلیس واوال آ جائے تو واوال پہلے سٹوک کے باہر لگائیں گے پہلا سٹوک یہ ہے اس کے باہر لگائیں گے اسی طرح سے چوک چے اور کے اس کے باہر لگائیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں لانگ واوال لانگ واوال سیکنڈ پلیس پہ جو ہیوی ڈیش لگا دیں گے وہ ساؤنڈز کون کون سی ہوں گی آواز جیسے آواز ہری ہے گو میں جیسے آواز ہے او میں جیسے آواز ہے سو میں جیسے آواز ہے ووٹ میں جیسے آواز ہے بوٹ میں جیسے آواز ہے شو میں جیسے آواز ہے شوڈ میں یہ آواز کیسے ہے او کی سو میں ہم نے حصول پڑھاتا ہے اگر کسی سٹوک کے ساتھ سیکنڈ پلیس واوال آ جائے تو اس stroke کو on the line لکھیں گے پھر ہم نے پڑھا اگر کسی stroke کے ساتھ second place واول آ جائے تو پہلا stroke on the line لکھیں گے پہلا stroke on the line لکھیں گے اور واول ہم نے پڑھا تھا اگر دو stroke's کے د Bam second place واول آ جائے تو واؤول پہلے stroke کے بعد لگائیں گے bought show شوڑ ٹھیک ہے اب ہم تھرڈ پلیس دے لیتے ہیں لانگ ہار ورز تھرڈ پلیس پہ جو سائنس لگائے جائیں گے ان کی آواز ہوگی او کی جیسے آواز آتی ہے ٹو میں ٹھیک ہے جیسے آواز آتی ہے شو میں ٹھیک ہے جیسے آواز آتی ہے شو میں جیسے آواز آتی ہے فوڈ میں جیسے آواز آتی ہے ٹول میں جیسے آواز آتی ہے پول میں ایک آواز ہے فٹ میں یہاں پہ بھی ڈبل ہو ہے یہاں پہ بھی ڈبل ہو یہاں پہ بھی او کی واز ہے لیکن یہاں پہ شارٹ واول او کی واز ہے کیونکہ تیزے کے ساتھ او بولا جا رہا ہے یہاں پہ لمبی واز ہے اس لئے اس کو کہا کہ لانگ واول واز ہے یہ والی جو فوٹ میں بولی جاری ہے اور فوٹ میں جو بولی جاری ہے وہ شارٹ واول ساؤنڈ ہے اسے طریقے سے پول یہ لانگ او ہے اس لئے لانگ واول میں جاتی ہے واز لیکن ایک آواز ہے پول یہ شورٹ ووول ساؤنڈ ہے یہاں پہ او تیزی کے ساتھ بولا جا رہا ہے شو کیسے لیکن ہم نے کہا اگر کسی سٹوک کے ساتھ تھرڈ پلیس ووول آ جائے اس سٹوک کو تھرودی لائن لکھیں گے تھرودی لائن لکھ دیں گے اگر کس سٹوک کے ساتھ تھرڈ پلیس ووول آ جائے تو پہلے سٹوک کو تھرودی لائن لکھیں گے پہلے سٹوک کو تھرودی لائن لکھ دیا ہے پھر ایک صور پڑھا تھا اگر دو سٹروک کے دیمان تھرڈ پلیس واول آ جائے تو واول دوسرے سٹروک ہے تھرڈ پلیس بیفور لگائیں گے ٹول دوسرے سٹروک ہے تھرڈ پلیس بیفور ٹول تھرڈ پلیس بیفور لگائیں گے اب دوبارہ دیکھتے ہیں سب واولز کو جو جتنے پڑھ لی ہوں ابھی لانگ واولز کو ہم نے دیکھا کہ لانگ واولز کو ظاہر کرنے کے لیے دو سائن استعمال کیے جاتے ہیں ہیوی ڈوڑس کے ساتھ اور ہیوی ڈیشز کے ساتھ یہ بھی فرسٹ پلیس پہ لگایا جا سکتا ہے سیکنڈ پلیس پہ لگایا جا سکتا ہے اور تھرڈ پلیس پہ لگایا جا سکتا ہے ہیوی ڈیشز فرسٹ پلیس پہ لگایا جا سکتا ہے سیکنڈ پہ لگایا جا سکتا ہے اور تھرڈ پلیس پہ لگایا جا سکتا ہے جو فرسٹ پلیس پہ آواز پڑی تھی وہ تھی آ کی سیکنڈ پلیس پہ لگایا جا سکتا ہے اے کی یہ تھی اے کی ہیوی ڈیشز کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ واس تھی او کی یہ واس تھی او کی اس کو ہمارے لوگ اگر انگلیش میں لکھتے ہیں تو او اے ای او 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 اگزیمپل لیتے ہیں ہم لوگ اس کی یہ اگزیمپل تھی پا پا وی آل گو تو یہ ایک سنٹینس بنتا ہے جس کے اندر تمام لونگ لاغلز آگے ہیں پا می وی آل گو تو